بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جالی علیہ السلام و السلام مدد ممنین اکرام آج ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں اور آج مجلس جو میں شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے علم ازمیر اختر نکوی صاحب کی ایک کلپ ہے جہاں پر وہ لکھنو کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لکھنو جو ہے وہ جہیز میں ملا تھا سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سارے کلپ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث جو ہے وہ فقی مسائل کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب ہے توزیو المسائل بے زبان چہاردہ معصومین علیہ السلام اور یہ تعلیف ہے عاصف علی رضا صاحب کی تو انہوں نے یہ ایک حدیث لکھی ہے مولا امام علی رضا علیہ السلام سے ٹھیک ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے ایک سو چودہ تو مساہ کی حوالے سے یہ حدیث ہے آپ کو بتا ہے کہ ممنین بہت زیادہ مساہ کے اندر جب وضو کر لیتے ہیں تو مساہ کے اندر ایک چھوٹی سی گلتی کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ مساہ کا طریقہ کیسا ہے تو مولا نے فرمایا ایک راوی ہے احمد بن محمد بن ابو نصر تیری روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ پاؤں کا مساہ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اب یہ امام اپنی زبانی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح مساہ کیا جائے تو مولا نے فرمایا پس آپ علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پاؤں کی انگلیوں پر رکھی اور پھر اس کو کابین بند پا تک کھینچ کر قدم کی پوچھ تک مساہ کیا میں نے ارز کیا میں آپ علیہ السلام پر فیدا ہوں اگر کوئی شخص صرف دو انگلیوں سے مساہ کرے تو کیا یہ درست ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا دو انگلیوں سے بھی مساہ ہو سکتا ہے تو مولا نے فرمایا نہیں بلکہ پوری ہتھیلی سے کرے اب یہاں پر جو ایک چیز بہت زیادہ نوٹس کرنے والی ہے کہ مثال کے مطابق یہ آپ کے سامنے پاؤں ہیں تو کیا کرتے ہیں مومنین بہت زیادہ غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ انگلیوں کو ہی انگلیوں سے فارغ دا یہ پاؤں ہیں تو انگلیوں سے ہی شٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جو بند ہے یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں بلکہ ایسے نہیں کرتے مولا نے فرمایا کہ ہتھیلی کو آپ نے انگلیوں پر رکھنا ہے تو یہ ہتھیلی یہاں پر انگلیاں آپ نے وہ جو آپ کی پاؤں کی انگلیوں اس کی نیچے تو اس طرح سے یہ آپ نے بند تک لے کر آنا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی شی گلتی ہے جو مومنین کرتے ہیں کہ انگلیوں کو ہی انگلیوں پر رکھ کے تو مسا یہاں پر بند تک لے کر آ جاتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کرنے ایسے مسا نہیں ہوتا اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ دو انگلیوں سے جو کافی لوگ مسا کرتے ہیں ویسے بھی مسا نہیں ہوتا تو یہ ایک چھوٹی شی گلتی تھی جس کو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچا دوں سو چلیں آج کی مجلس اس کو سن لیتے ہیں میری نظر میں ثقافت اور تہذیب تو صرف ازاداری جنہی ناویلوں میں ازاداری مزیدر تھا وہ ایک جنہی کر دیا جو میرے موشہ جائے اور میں قوت کی تہذیب صرف ازاداری ہی کو سمجھتا ہوں اچھا اس کے باہر کوئی تہذیب ہی نہیں ہے وہ تہذیب ہی یعنی جسے تہذیب کہتے ہیں جو تہذیب کیا ناصر ہیں وہ سب ازاداری میں مل جاتے ہیں تو الگ سے کیا تلاش کرنا کیا چیز نہیں ملتی آپ بتائیے گفتگو کا سلیقہ تہذیب ہے شیر و عدب تہذیب ہے فورس بچھانا تہذیب ہے عدب سے بیٹھنا تہذیب ہے عدب سے سلام کرنا تہذیب ہے ٹھیک سے کھانا کھانا تہذیب ہے یہی تو سب مجلس میں ہوتا ہے کسی کو تہذیب کہتے ہیں تو عدداری نے تو تہذیب کو محفوظ رکھا اور کمالیہ کے تہذیب اپنے اروج کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری تہذیب شروع ہو جاتی ہے پاشا بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں معاشرہ بدلتا ہے تو تہذیبیں بھی بدل جاتی ہیں عدداری کی تہذیب بدلتی نہیں جب یہ چلتی ہے اور کہیں بھی بڑتی جاتی ہے تو یہی لکھنوں کی تہذیب امریکہ میں بھی دور آئی جاتی ہے لندن میں بھی دور آئی جاتی ہے نہیں ہے آداب ہے تحزیب کا حصہ یہ بنائے گئے جو رکھا گئے اصول ہے اللہ حافظ تحزیب کا حصہ نہیں ہے وہ زیادہ کا حصہ ہے خدا حافظ تحزیب کا حصہ ہے اس تین باریکیوں کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے جو سمجھ لیں وہ تحزیب کو سمجھے گا تو فرش ادا نے تحزیب کو محکوس کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی نئے سٹائل سے امام بارہ کے دنیا میں سج گیا اسی طرح سجے گا جیسے دو سو سال سے لکنوں میں سج رہا تھا ایسے ہی بنجے ہوں گے ایسے ہی پٹکے ہوں گے اور تین سمتوں میں سجے گا یعنی کہ چار سمتوں میں سجا جائے گا سامنے دائیں بڑھائیں لکنوں کی دین اسی طرح سجے گا اور سجتا رہے گا اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی طاقت ہے کہہ زیب جب سچی ہوتی ہے تو وہ اپنے کو لقشے کے ساتھ زندہ رکھتی ہے لقشہ نہیں بدلتا سچی ہے ہرے یہ نہ معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہے کہ امام بارہ تین رکھوں کے کیوں سچتا ہے کچھ سچائی ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہاں معلوم ہو جائے تو بہت بڑی بات چونکہ امام حسین نے جب اپنے لشکر کو ترتیب دیا تو تین رکھ سے تھا بیچ میں قلبِ لشکر ایک طرف میمنہ ایک طرف میسرہ یہ پٹکے اور پنجے نہیں ہیں لشکرِ حسین کی سپاہیوں کی شکل ہے اور دیکھیں بچہ اپنی ماں سے باپ سے بزرکو سے سیکھتا ہے جب آنکھ کھول کے وہ یہ دیکھے گا کہ ماں چاند رات کو علم پٹھ کے سجا رہی ہے بچہ ماں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بنسباً باپ کے تو پھر وہ ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے ہم بھی ایسے ہی سجائیں گے جن بچوں کی ماں نے ادخانے سجائیں ہیں وہ بچے ادخانے اپنے ہاتھ سے سجاتے ہیں خطیبِ آزم صفتِ حسن صحابہ اللہ مقامہ یہ جب آپ شیعہ کالی سٹی برانچ سے جو پتلی سی گلی اندر نازمیاں نہیں جا رہی ہے اس گلی کو جیسے ہی پار کریں جیتے ہیں بلکل سامنے جو دروازہ وہ خطیبِ آزم کے دھر کا دروازہ تھا اب وہ مکان شاید نازمیاں میں مل گیا ہے اس میں ہی سالک لکنوی مائل لکنوی منزل لکنوی ان کے صاحب زادکان خطیبِ آزم کے رہتے تھے کہتے میں گیارہ سال کا تھا پر امہ ہماری حضر خانہ سجا رہی تھا علم ورکت کے جب وہ امام بڑا سجا چکی تو سب سے آخر میں انہوں نے تابون بھی سجایا جولہ بھی سجایا بڑا علم سجایا اور تازیہ بھی آگیا تازیہ بھی رکھ دیا گیا تازیہ ملتے تھے اس وقت تین روپے کا چار روپے کا تازیہ بڑے سے بڑا تازیہ بہترین خوبصورت بنا ہوا جب تازیہ آتے تھے راجہ کی بازار میں تو ہندو مہاجن اپنے کمریں خالی کر دیں گے سب نے تازیہ بھرے تھے ہندووں کی بازار میں تازیہ ملتے تھے بعد میں وہ بازار سلطان المدارس میں آگیا تھا جہاں سے لوگت آگیا تھے اور کبھی یہ نہیں کہا گیا تازیہ خریدنا ہے یا تازیہ خرید کے لائیں گے اور نہ دینے والا کہتا تھا کہتا تھا ہتا دیا بھئی کیا کیا لکھنوں کی باتیں ہم سنے اب لکھنوں میں بیٹھ کے لکھنوں کی باتیں کیسے سنا یہ بتا دیجئے لیکن بہر آلہ ہمیں تو لطفات ہے سنانے میں تو سب تحسن صاحب کہتے ہیں کہ چھپ سے آخر میں میری والدہ نے رحل کھول کے بیچ میں رکھا پھر قرآن شریف لیا جزدان سے قرآن نکالا اور قرآن کو کھول کے رحل پہ رکھتا میں قریب گیا میں نے چھپے دیکھا تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کیا آپ نے جو قرآن کھول کے رکھا ہے پھر دخانے میں یہ اتفاقیہ جہاں سے کھول گیا وہی سے کھول کے رکھ دیا یا کوئی خاص سورہ ہے کہتے لو چھپ کر میں نے چھپے دیکھا تو اٹھاروہ سورہ سورہ کہہ پھلا گیا تو میں نے پوچھا اپنی والدہ سے کہ یہ والا سورہ کیوں کھول کے رکھا تو بیٹا نیزے پر یہی سورہ تو اسے اندھ پڑھنے تو کہنے کا بدل یہ کہ اجداری کا ہر رکم ایک راز ہے نہیں معلوم نہ معلوم لیکن اسے برقرار رکھیں کہ اس کے پیچھے راز ہے اس کے پیچھے تفصیل ہے ہر چیز میں علم ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہر چیز علم کے ساتھ تیار ہو اجداری جہل کی چھاؤں میں نہیں بنی چونکہ ہمارا سفر سقیفہ سے نہیں شروع ہوا غدیر سے شروع ہوا تو یہ علم کا سفر ہے تو آپ دیکھیں کہ فرانس کا اسکالر آیا ہے اور اس نے پی ایج ڈی کیا علم کے پٹکوں پر اب یہ دیکھیں کپڑا اور ڈیزائن زردوزی اس پہ کیا پی ایج ڈی علم پر ہوتا ہے کتاب لے پتے چلا پٹکے ایک پٹکہ علم کی کتاب ہے جملے بہت ضائع کرتے ہیں آپ کیا ہو گئے آپ لوگوں جملوں کو لیتے کیوں نہیں مو سے بولتے کیوں نہیں واوا کرتے کیوں نہیں یہ میری تھوڑی واوا یہ لکھنو کی واقع ہے اب اگر لکھنو سے کوئی جلنا ہے تو پھر نہ جلنا لکھنو میں بیٹھ کے لکھنو کا قصیدہ سننا واجب ہے نمک پھلالی کرو بولو ٹھیک سے بولو ارے میں تو اتنی دور ہزاروں میل بیٹھا دور سے سلام کرتا ہوں لکھنو کو تمہیں کیا ہو گیا بولو ہر جملے پر چھومو لکھنو کی زمین پر بیٹھے ہو فقر کرو فقر کرو کچھ لوگ آئے میرے پار کہلے یہ بتائیے لکھنو لکھنو کیا لکھنو میں نے کہا کیا لکھنو کہلے اس میں عظمت کیا ہے یہ اتنی تو کوئی نجب تھوڑی ہے کربلا تھوڑی ہے جو آپ اس طرح پاکستگی سے لکھنو کا میں کہا آقا دماغ خراب ہے جب زہرہ بی بی کو جہیز دیا گیا سب سے پہلے لکھنو جہیز میں دیا گیا میں جا ہوتے جہاز کے کپتان چھچے مہینے جہاز پہ پانی چلا جا رہا ہے امریکہ ادھر ادھر جا سج بتائیے لکھنو بی بی کی جہر میں نے کہا ہے کون چینے گا ان کا جہر فدک تھوڑی ہے لکھنو تو جنابی علی چونکہ آپ رہتے ہیں سچی بات ہے جب میں رہتا تھا میں بھی نہیں جانتا سجھ لکھنو محلے تو جانتا تھا محلے کسی شہر کے محلے جاننا کوئی ریسرچ تھوڑی ہے کہ نکل پڑے چلو بھائی آج ہی محلے جانیں گے دیرے دیرے پتہ چلتے ہیں تو ہم کو تو بھائی پتہ ہی نہ چلتے اگر ہم شبیداریوں میں نہ جاتے ہیں امام حسین کی وجہ سے لکھنو کے محلے پہچانے چلیے بولے تو سمجھ میں آیا بولنا ہے بھول جاتے ہیں ہر جملے بھی بولنا تب ہی تقریف کھلے کہ ابھی تقریف شروع نہیں ہوئی ارے ابھی تو فیضی کی مجلس کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی تقریف شروع کریں گے ایک گھنٹے کے بعد اردے کے فیضی میں ایک کتاب بھی چھپائی ہے امام حفظوں کی سوال ہے یاد ادھر سے ہندی میں ہے ادھر سے ادھر میں ابھی تقسیم ہوگی بہت خوبصورت کتاب چھاپی چونکہ کازمی ہے نا اس لیے اپنے جد عالی کی آج میں کتاب چھاپی انہوں نے تاکہ بچے پڑھیں صدیوں میں اپنے نام کو آگے کی صدیوں میں زندہ رکھنا یہ ترقیب ہے یہ ترقیب ہے یہ دو سو سال سے لکھنو زندہ ہے لکھنو زندہ ہے اتر کے عدد ساتھ ہیں اور پردیش کے بارہ ہر مبارک عدد آپ کو ملے گا چاہے عوض کے عدد دیکھئے یا اتر پردیش میں اور وہ تو پتا نہیں بہت نہیں واہیات آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ لکھنو کے عدد جو ہے کوفے کے عدد سے ملتے ہیں بہت واہیات آدمی اس نے کی ہے مکاری اس نے کی ہے خیانت اس لیے کہ کعب کے بیس ہیں نام کے ٹیس ہیں بے کے پانچ ہیں نون کے پچاس ہیں واہو کے چھے ہیں جوڑیے دو سو گیارہ کوفہ کعب کے بیس واہو کے چھے بے کے اسی بے کے پانچ دو سو گیارہ لیکن گھنبک لکھنو کا حمزہ کیوں کھا گیا کوفے میں حمزہ نہیں ہے اور حمزہ کے لیے عدد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس لفظ میں حمزہ جائے آپ کی مرضی ہے جیسے حمزہ کا عدد ایک ہے کیوں بھئی اجاز بھائی اور ضرورتاً ایک سے آٹھ تک لے سکتے ہیں تو کوفے سے تو آٹھ گناہ زیادہ لکھنو ہے کانی بنا دی کوفے سے عدد ملکے لکھنو اور اگر ملتے بھی ہیں تو کیا ہوا اگر لکھنو کے عدد کوفے سے ملکے تو برا کیا ہے وہاں بھی نجف ہے یہاں بھی نجف ہے وہاں بھی حضرت مسلم کا عدد ہے یہاں بھی حضرت اور وہاں بھی مزگِ کوفہ ہے اور یہاں مولا ہے کوفے میں کیا برای ہے نجف کوفے میں ہے یہ کس نے مشہور کر جائے کوفہ بہت برا تھا لوگوں کی برائی سے شہر برا نہیں ہو جاتا اگر پاتا نالا بل گیا تو لکھنو برا نہیں ہو جاتا موسیقی 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 موسیقی